منڈی بہاودین سے خبر شامل کرتے ہیں قادر آباد کے نزدیک نہر اپر چناب میں مسافر بس جاگری اینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری سے موڑ کارتے ہوئے پیش آیا حادثے میں بس کنڈیکٹر جام بھاک جبکہ 32 کے قریب مسافر زخمی ہوئے قادر آباد بیراج پر تیز رفتار مسافر بس موڑ کارتے ہوئے قادر آباد نہر اپر چناب میں جاگری بس لاہور سے پھالیا جا رہی تھی ریس کی عزرائی نے بتایا ہے کہ مسافر بس میں تقریباً 60 سے زائد مسافر سوار تھے پولس کے مطابق صرف بس کنڈیکٹر موقع پر جام بھاک ہوا ہے تاہم بس کا اگلا حصہ پانی میں گیا باقی پانی میں گرنے سے محفوظ رہی حادثے کی اطلاع ملتے ہی علی پور چٹھا پولس اور حافظ آباد پھالیاں اور علی پور چٹھا کی ڈبل ون ڈبل ٹو موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کاروائیاں شروع کر دی تاہم اندھیرے کی وجہ سے امدادی کاروائیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں منڈی بہاودین سے خبر شامل کرتے ہیں قادر آباد کے نزدیک نہر اپر چناب میں مسافر بس جاگری اینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری سے موڑ کارتے ہوئے پیش آیا حادثے میں بس کنڈیکٹر جام بھاک جبکہ بتیس کے قریب مسافر زخمی ہوئے قادر آباد بیراج پر تیز رفتار مسافر بس موڑ کارتے ہوئے قادر آباد نہر اپر چناب میں جاگری بس لاہور سے پھالیا جا رہی تھی ریس کی عزرائی نے بتایا ہے کہ مسافر بس میں تقریباً ساٹھ سے زائد مسافر سوار تھے پولس کے مطابق صرف بس کنڈیکٹر موقع پر جام بھاک ہوا ہے تاہم بس کا اگلا حصہ پانی میں گیا باقی پانی میں گرنے سے محفوظ رہی حادثے کی اطلاع ملتے ہی علی پور چٹھا پولس اور حافظ آباد پھا لیا اور علی پور چٹھا کی ڈبل ون ڈبل ٹو موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کاروائیاں شروع کر دی تاہم اندھیرے کی وجہ سے امدادی کاروائیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں خبر شامل کرتے ہیں ساہی وال سے ہماری ڈویزنل بیورو چیف زین شبیر سے بدنا میں زمانہ آمیر سنیارہ جو کہ لڑکیوں کو نوکریوں کا جھانسہ دے کر ان کے عزتیں پامال کرتا اور ان کی ویڈیوز بانا کے ان کو بلیک میل کرتا آمیر سنیارہ اور اس کی بیوی نوشی نے تھانا فریڈ ٹاؤن کی حدود میں بھی پہاشی کے اڈے کھول رکے ہیں جہاں پر وہ زنہ حرامکاری کرواتے ہیں انہوں نے تھانا فریڈ ٹاؤن کے علاقہ کونٹ پیچاسے سکسار اور زہیر سٹی میں بھی مکان کی آڑ میں ساہیوال کے خوبروں لڑکیوں کو نوکری کا جھانسہ دے کر ان کے ساتھ زنہ حرامکاری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور ان کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرتے ہیں اور ان کو بار بار بلیک میل کر کے زنہ حرامکاری کرتے ہیں متاثر لڑکیوں نے آئی جی پنجاب آرپیو ساہیوال ڈی پیو ساہیوال سے اپیل کی ہے کہ آمیر سنیارہ اور اس کی بیوی نوشی کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور مزید لڑکیوں کے زندگی خراب ہونے سے بچائی جائے بات کریں گے سرگودہ کی خود کو ایجنسی کا نمائندہ ظاہر کر کے گھروں میں گھس کر وارداتیں کرنے والا بینو لسلائی تین لکنی گینگ گرفتار بیس لاکھ روپے سے زائد کا مالے مسروع کا ورامت خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سینئر جرنلیسٹ ایم احسان الحق سے ڈسٹرک پولیس آفیسر ڈاکٹر اسمان احمد خان کی ہدایت پر سیٹی ایریا میں بھڑتی ہوئی راہزنی کی وارداتوں کے پیش ناظر ایس ڈی پی اور سیٹی سرکل محمد اسمان کی زیر نگرانی ایسے چو تھانہ سٹلائی ٹاؤن اومیر حسن کو خصوصی ٹاسک دیا گیا جنہوں نے اپنی ٹیم کے حملہ دن رات محنت کر کے راہزنی اور دیگر وارداتوں میں ملویس فینولیس رائی ڈکیت گینگ کے سرگناہ شجاعت کو اس کے ساتھیوں یاسر اور فراز سمیت گرفتار کر لیا گرفتار ملزیمان تھانہ سٹلائی ٹاؤن کے علاقہ تھانہ کینٹ تھانہ ساجد شہید سمیت زلہ راول پنڈی میں بھی متعدد مقدمات میں مطلوب تھے ملزیمان کے قبضے سے تھانہ سٹلائی ٹاؤن ساجد شہید اور کینٹ کے تیرہ مقدمات میں بیس لاکھ روپے سے زائد کامالے مصروع کا برامد ہوا اس سلسلے میں سٹی پیو سٹی سرکل محمد اسمان نے تھانہ سٹلائی ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار ملزیمان پوش ایڈیا میں گھومتے پھرتے اور کھلا دروازہ دیکھ کر گھر میں گھز کر اور خود کو کسی ایجنسی کیا ایف پی آر کا احلکار ساہر کر کے واردات کرتے ہیں ڈی ایس پی سیٹی نے اس بات کا ویعدہ کیا کہ شہریوں کی جانو مال کی حفاظت پولیس کی اولین ذیمہ داری ہیں اور سرگودہ پولیس اپنی ذیمہ داری سے پوری طرح آگا ہے شہریوں کے جانو مال کی تحفظ کے لیے دن رات کوشہ ہے مزید گینکس کی رفتاری پر کام چاری ہیں جوہاں بیشہ افراد کو کسی قسم کی کوئی ریائت نہیں دی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ سرگودہ کو کرائم فری بنانا اولین درجی ہے اچھی کار کردگی پر ایسے چوتھانہ سٹلائی ٹاؤن اور ان کی ٹیم کو انعام اور تعریفی سرٹیفیکیٹ دینے کے لیے افسرانے والا کو سفارش کی گئی